اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کا نتیجہ تھی یا نہیں ملین ڈالر سوال بن گیا خواجہ صرف کے مطابق بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی غیر معمولی تھی کہتے ہیں وزیرال این ایکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشاندہ ہی ہے گنڈا پور بڑھ کے مارتے اور دھمکیاں دیتے ہیں یہ سب کچھ نورہ کشتی لگتا ہے گورنر خیبر پختلقہ فیصل کریم کنڈی نے شباہ ظاہر کیا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ جمہوریت نہیں یہ بدترین پستائیت ہے یہ انتہائی ڈکٹیکٹرشپ ہے یہ ظلم اور جبر اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے یہ ان کے غلط پہنی ہے تحریک انصاف نے فوری طور پر عام انتقابات کا مطالبہ کر دیا نیوز کانفرنس میں کہا یہ ستائیسویں ترمیم لا رہی ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا یہ جمہوریت نہیں یہ عامریت ہے علی امین گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی سے سہولیات لینے کا الزام کہا بانی کے ساتھ بدترین سلوک ہو رہا ہے قوم تیار رہے اس حکومت سے جان چھڑانی ہے دین تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دین گن رہے ہیں تو میں پوری قوم کو بخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے ہم نے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے وہ جنہوں نے منڈیٹ چوری کی ہے یہ بھی واپس لے رہا ہے پشاور ہائی کوٹ نے بشرا بی بی کی حفاظتی زمانت منظور کرنی چودہ روز تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم نئے بیفائیے سمیں تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیل طلب کرنی پی ٹی آئی نے جوڈیشنل کمیشن میں شمولیت کے لیے سات ناموں کی فہرس تیار کر لی ابتدائی لسٹ میں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی زفر شامل بیرسٹر امیر نیازی عمر ایوب اسط کیسر بھی فہرس کا حصہ ہیں لطیف خوصہ اور علی محمد خان کا نام بھی شامل بانی پی ٹی آئی دو ناموں کو فائنل کریں گے چھبیسویں ترمیم ابھی حضم نہیں ہوئی ستہ اسویں کی باتیں ہو رہی ہیں شبلی فراس کے تحہ موجودہ حکومت جائز نہیں سینٹ اور قوم اسطملی دونوں نام مکمل ہیں یا انہیں پاکستان میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں سینٹ اجلاس میں ملولی کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید تحریک انصاف کے سینٹرز کا احتجاج اور شور شرابہ سپریم کورٹ چیپ جسٹس سمیتے اس ججز پر مشتمل ہوگی حکومت نے کانون سازے کی تیاری کر لی بل نجی کاروائی کے دن بیڈیسٹر دانیال پہلے ہی پیش کر چکے ہیں جمعے کو ایوان سے منظوری متوقع پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی امور خطے کی صورتحال پر گفتبو سرمہکاری کانونٹرس میں کہا پاکستان ترقی و استحقام کی راہ پر گامزن ہے عوام کی خوشحالی ولین ترجی ہے مسلوئی زہانت سمیت آئی ٹی کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے اسلام آباز سیف سٹی کے دعوے ہوا ہو گئے شہر میں ایک ہی دن میں دو بینک ٹکیتیاں خانہ سنبل کی حدود میں ڈراکوں کے پارنگ سے سیکیروٹی گارڈ زخمی ملزمان بینک سے رقم لوٹ کر پرار جی نائن پور میں بھی بینک میں لوٹ مار کے دوران ایک شخص جاں بہا دو سیکیروٹی گارڈ سمیت چھار افراد زخمی ملزمان تحال آزار آئی جی علی ناصر رزوی کہتے ہیں کیسز پچاس فیصد حل کر چکے ہیں بلوچستان میں ملک دشمنوں کے پھر بزدلانہ کاروائی پنجگور میں مسلح افراد کی فارنگ سے پانچ افراد جامحق دو زخمی ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ڈین کی دیکھ بھال پر معمور مقامی افراد کو نشانہ بنایا گیا صدر اور وزیراعظم کی مضمت جائدات کی لالچ میں رشتے کی حرمت پامال حاصل پور میں بدبخت بیٹے نے باپ کو چار پائی سے بھان کر سام سے ڈسوایا سام کے ڈسنے سے والد کی حالت غیر ہو گئی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیل اپٹوٹ نے کرنٹ لگنے سے جام بہا تین تیس شہریوں کو نشائی اور نمالوم قرار دے دیا امباد کی تفصیلات نیپرو میں جمع کرواتے ہوئے ایک الیکٹرک کا کہنا تھا بتس واقعات میں ایک الیکٹرک کی غفلت نہیں پائی گئی ایک کیس میں غیر تسلی بخش جواب پر جرمانہ ہوا پیٹرولیم اسنوعات کے قیمتوں میں کمی کا امکان ذرائق مطابق یکم نومبر سے قیمتوں میں ساڑھے تین روپے تک کی کمی ہو سکتی ہے اطلاق اگلے پندرہ روز کے لیے ہوگا عوام کے سر پر نئی مشکل گیس کمپنیوں نے آگرہ سے قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافہ مانگ لیا سنور بلوچستان کے لیے گیس درپن جبکہ اسلامباد سمیت پنجاب اور کیپی کے لیے تین فیصد سزائیت مہنگی کی درخواست دائر کر دی ملک میں ڈینگی چکن گنیا اور ملیریا وبائی صورتحال اختیار کر گئے پنجاب میں ڈینگی سے چوبیس گھنٹے میں دو اموات سن میں روہ سال ملیریا کے دو لاکھ انچاس ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ چکن گنیا سے بھی متعدد افراد متحصر خیبر پختون خواہ میں چوبیس گھنٹے میں ڈینگی مچھر نے کیامنے افراد کو کٹ لیا کاری سرکار مداخلت کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شہر کا تین روزہ جسمانی ریمان انصداد دہشتگردی عدالت نے پولس کے حوالی کر دیا ملک میں موسم سرما کی دستک بابو سرٹاو پر برف باری سے ہر سو سفیدی ایک فٹ تک بر پڑھنے سے چلاس سے ناران شہرہ پر آمد رفت موطن پاکستان مجھے بہت پسند تھا ہمیشہ سے اور میں ہمیشہ یہاں آنا چاہتی تھی اور مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے شکر نہیں لگا مجھے سب ایک جیسے ہی لگا محبت کی کوئی سرحت نہیں ہوتی پاکستانی نوجوان کے عشق میں گرفتار بھارتی خاتون لہور پہنچ گئی نیدانے پہات سے کوٹ میریج کر لی دونوں کی سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی اور وزیر آباد کی اسمت بی بی ہمت کی مثال بچوں کی پرورش کے لیے چائے کی دکان چلا کر حالات کا مقابلہ کر رہی ہے بولٹن میں شامل ہیں خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی